ہم دیکھ رہے ہیں سمارٹ بلڈ اوپ ٹیکنلوجی ہماری چینل کو سسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل کا آئیکن بھی پریس کیجئے ہم لے کے آتے ہیں آپ کے لئے لٹیس ٹیکنلوجی کی ویڈیو ہیلو فرین نمسکار میں مونسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ بلڈ اوپ ٹیکنلوجی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ آپ کے فریج میں اگر کرینٹ آ جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے دوستو یہ پرابلم چھوٹی بھی ہو سکتی ہے یہ پرابلم بڑی بھی ہو سکتی ہے تو آپ کیسے پتہ کریں کہ ہمارے جو پرابلم ہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے تو ان طریقوں کے بارے میں ہی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے چلیے جاننے کے لئے دیکھتے رہیے سمارٹ بلڈ اوپ ٹیکنلوجی تو دوستو چلیے شروع کرتے ہم دوستو جو آپ کے پاس فریج ہے چاہے وہ سمسنگ ہو ویڈیو کون ہو یا پھر گودریج ہو یا ہٹاچی ہو سب کی بوڑی ایک ایسے دھاتو سے بنا ہوتا ہے یعنی مکس دھاتو سے بنا ہوتا ہے جو بیدھوت کا سچالک ہوتا ہے اس کے بعد جو اس کے اندر پانی ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا جب بڑف جم جاتا ہے اور وہ جب پانی میں پریورتن ہوتا ہے تو وہ بھی بیدھوت کا سچالک ہوتا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے دوستو جو آپ کے پاس بوڑ میں وائر لگا ہے پہلے وہ وہاں سے تھرمو اسٹریٹ کے پاس آتا ہے اور تھرمو اسٹریٹ سے کمپریسر کے پاس جاتا ہے تو آپ کو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے اس بائر کو دیکھنا ہے کہ وہ بائر کہیں سے کٹا فٹا تو نہیں ہے کہیں بوڑی میں ٹچ تو نہیں ہو رہا ہے پوری بائر کو چیک کرنا ہے اس کے بعد سیکنڈ کام کیا کرنا ہے آپ کا جو تھرمو اسٹریٹ ہے وہاں سے پانی پیغل کر اوپر سے یعنی کی جو فریجر ہے وہاں سے ورک پیغل کر دیرے دیرے وہ بائر کے سہارے یا ایسے ہی ٹپک رہا ہوگا تھرمو اسٹریٹ کے اوپر یا وائر کے سہارے تھرمو اسٹریٹ کے پاس آ رہا ہے اور پانی بیدود کا سچالک ہے تو اس سے بوڑی میں کرنٹ آنے کی سمبابنا ہے اگر آپ کا یہ بھی پروبلم نہیں ہے ان دونوں میں سے تو آپ کو جو تھرڈ پروبلم ہے فریج کے نیچے کمپریسر کے پاس سمبابنائے ہوتے ہیں کئی بار چوہا کتر دیتا ہے یا کئی بار وہ فریج ادھر ادھر کرنے سے ٹوڑ جاتے ہیں اور کہیں بوڈی میں ٹچ ہو جاتا ہے تو وہاں جیادہ دھیان رکھیں وہاں چوہا جیادہ تر کتر دیتے ہیں بائر تو اگر وہاں آپ کا کٹا فٹا ہے تو آپ اسے صحیح کر لیں ٹپ لگا لیں تو آپ کا صحیح ہو جائے گا اگر آپ کا وہ بھی پروبلم نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے فریج کے پیچھے پانی تو نہیں بھرا ہوا ہے کمپریسر کے پاس کیونکہ کئی بار ٹرے نہیں لگے ہوتے ہیں کتنے فریج میں یا ٹرے ٹوڑ جانے کے کاران لوگ نہیں لگاتے ہیں یا ٹرے سے پانی اوبر ہو کر اور کمپریسر کے اوپر گرنے لگتا ہے یہ تین پروبلم ہے اور چوتھ اگر ان تینوں پروبلم میں سے آپ کا کوئی بھی پروبلم نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو ارث کا وائر لگا ہوا ہے وہ کنیکٹڈ ہے یا نہیں ہے ارث کا وائر کنیکٹڈ ہونا بہت ہی جروری ہے اگر آپ کا وائر ارث کا وائر بھی آپ کا کنیکٹڈ ہے اور پھر بھی کنیکٹڈ آ رہا ہے تو آپ کا last option بستا ہے کمپریسر کے اوپر جا کر یعنی کی آپ کے کمپریسر کے اندر کا جو وائنڈنگ ہے وہ ایک طرح سے باڈی میں ٹچ ہو رہا ہے یعنی جو اندر وائر لگے ہوتے ہیں وہ کہیں کہیں باڈی میں ٹچ ہو رہا ہے اور باڈی میں ٹچ ہونے کے بعد یعنی کی کمپریسر کی باڈی میں ٹچ ہو رہا ہے اور ٹچ ہونے کے بعد وہ پوری فریج میں کرنٹ آ رہا ہے تو آپ کمپریسر کو چیک کریں ریلے کو نکال دے پورا اور جو کمپریسر میں تین آپ کو خونٹی دکھائی دے گا یعنی تین اس میں پوائنٹ دکھائی دیتے ہیں آپ کو سب سے پہلے جو اوپر بلا ہے وہ کومن ہے اور لپٹ رائٹ بلا ہے ایک سٹارٹ وائنڈنگ ہے اور ایک رننگ وائنڈنگ ہے تو آپ کو ان سب سے کوئی مطلب نہیں رہے گا اس بات پہ لیکن آپ کو چیک کرنا ہے کہ اس میں باقی اندر سے وائنڈنگ باڈی میں ٹچ ہے یا نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا ملٹی میٹر لینا ہے اور ملٹی میٹر میں آپ کنٹنیوٹی پہ سیٹ کرے اور تینوں ایک باڈی پر لگائے کمپریسر کے باڈی پر لگائے اور دوسرا تینوں کھونٹی پہ یعنی تینوں پوائنٹ پہ باڑی باڑی سے لگائے وہ اس کا فیکوینسی چینج نہیں ہونا چاہیے اور اس کا اب ایک بپ سی اب آج آتی ہے ملٹی میٹر میں وہ اب آج نہیں آنا چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کے اندر سے وائنڈنگ کی پروبلم ہے وہ ٹچ کر رہا ہے باڈی میں تو اسے وائنڈنگ آپ کو کروانا پڑے گا یعنی کمپریسر چینج کروانا پڑے گا اگر آپ کے پاس ملٹی میٹر نہیں ہے تو ایک میں طریقہ بتاتا ہوں اس سے بھی آپ بتا کر سکتے ہیں آپ سریج لیم سے بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں سریج لیم سے بھی اسے ٹیسٹ میں ایک لنک ہے ایک ملٹی میٹر کا اور ایک سریج لیم کا دونوں دیکھ کے اسے آپ بنا سکتے ہیں اور پتا کر سکتے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سریج لیم بنانا بہت ہی آسان ہے ایک بلو لینا ہے ایک ہولڈر لینا ہے اور ایک وائر لینا ہے آپ سریج لیم بنانا دیکھ سریج کو تینوں پوائنٹ پہ باری باری سے چیک کرنا ہے اس اس تیتی میں بلب نہیں جلنا چاہیے اگر آپ کا بلب جلتا ہے تو سمجھ لیجئے کی پروبلم ہے تو دوستو یہی ہے پتا کرنے کا پورا ٹرک اور پروسس کی ہمارے فریج میں کیوں آرہ ہے کرینٹ اور آپ پتا کر سکتے اگر آپ کا کمپریسر بلکل صحیح ہے تو سمجھ لیجئے پھر زیادہ بڑا فالٹ نہیں ہے چھوٹی موٹی پروبلم ہے اور آپ ان طریقوں سے اپنے فریج کو صحیح کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور دوستو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے اور ہماری فیس سمجھ کر اسے سبسکرائب بھی کر لے ٹھیک ہے ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی بھی فریج کا اور بھی پروبلم ہے کسی بھی طرح کی سمجھ ہے فریج کا تو آپ ہمارے چینل ملتے